جن کے اپنے گھر نہ بسے ہوں وہ دوسروں کے گھر کیسے بسا سکتے ہیں ظاہر اولاد بھی ماں باپ سے ہی سیکھتی ہیں مریم نواز نے کبھی بھی کیپٹن سفدر کو وہ عزت نہیں دی جس کے حق دار تھے عاشقی مشوقی تو پرانے زمانے میں رہی لیکن اب جو عزت کیپٹن سفدر کو چاہیے تھے وہ کبھی بھی مریم نواز میں نے جو ہے وہ نہیں دی تو جنیت سفدر نے ظاہر ماں سے ہی سیکھنا تھا کہتے ہیں جیسی کوکو ویسے بچے یہ بات بالکل حقیقت ہے جنیت سفدر کی شادی ارینج میرچ تھی اور جب یہ شادی ہوئی تو مریم نواز کی مرضی سے ہوئی مریم نواز نے جنیت سفدر کی شادی سابقہ یا پہلے ماضی کے ایک سیاستدان سے ان کی بیٹی جو ہے آئیشہ سیف ان سے کروائی تھی آئیشہ سیف بہت ہی مصوم لڑکی تھی اور جنیت سفدر کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ مریم نواز پر نہیں گئے لیکن ظاہر ہے اولاد تو ماں پہ پہ ہی جاتی ہے اب جنیت سفدر کی بیوی جو ہے آئیشہ سیف سابقہ بیوی ان سے خوش نہیں تھی ان کا کہنا ہے کہ گھر میں سکون نہیں تھا گھر میں دولت تو تھی لیکن سکون نہیں تھا شادی سے لے کر اب تک آپ نے دیکھا ہوگا ان میں ایک غیر معمولی سی گفتگو رہی ہے کوئی وہ خوشی کوئی وہ سکون وہ لمحے جو کیپٹن سفدر کے بیٹے اور ان کی بہو میں ہونے چاہیے تھے وہ ان میں تو نہیں تھے بہو کو جب گھر لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں باپ تب ان سے زیادہ شوکیلے نظر نہیں آنے چاہیے لیکن بہو کو گھر لاتے وقت مریم نواز بہو سے زیادہ چھمک رہی تھی بہت سے لوگوں نے یہ بات نوٹ کی کہ مریم نواز نے بہو کے جوڑوں کے کلر تو ڈل رکھے ہیں لیکن اپنے جوڑوں کے کلر بہت چمکتے دھمکتے رکھے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ بہو کو نیچا دکھانا تھا اور اس کو یہ بتانا تھا کہ بی بی اکات میں رہنا میرے سے بڑھ کر آگے کوئی نہیں جا سکا ایک میدان میں دو شیر نہیں رہ سکتے ایک میدان میں دو تلوارے نہیں رہ سکتی ایک جنگل میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے کہاپتوں کو الٹا میں نے جان کر بولا ہے تنقید کرنے والے ذرا دور ہی رہیں تو آئیشہ سیف اپنی بہو اپنی ساس کے ساتھ کس طرح صحیح رہتی ہے مریم نواز کی بہو ہے سواری تو بہو کے ساتھ اس طرح کا تعلق جو ہے وہ قائم کرنا مریم نواز کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا بیدے کو اتنا تو سکھاتی کہ یہ وقت جو ہے یہ ماں کے اشاروں پر ناچنے کا نہیں بلکہ بیوی کے گلام بن کے رہنے کا ہے لیکن نہیں آئیشہ سیف نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ مریم نواز کو شاید اب اساس ہوگا کہ خوشی کس چیز کا نام ہے جن لوگوں کی دولت دوسرے لوگوں سے لوٹی ہوئی ہوتی ہے وہ صرف دوسرے لوگوں کو خرید سکتے ہیں مریم نواز نے رہام خان اور اس کے پورے خاندان کو خرید کر عمران خان کے اوپر تنقید کرنے پر لگا دیا کبھی عمران خان کی نکاح کے اوپر کبھی عمران خان کی نجی زندگی کے اوپر کبھی عمران خان صاحب کے لیے عدد کے لیے بشرا بی بی کے اوپر اور مختلف موقعوں پر مختلف مہرے استعمال کرنے کے بعد خان صاحب کو گھرانے کی کوشش کی کبھی آپ کو یاد ہے آزم سواتی کی وہ ویڈیو جو اس کی بیٹی کو بھیجی گئی تھی وہ کس نے بھیجی دی کبھی آپ کو یاد ہے جو ظلم پاکستان کے تمام لوگوں پر کیا گیا وہ کس کے کہنے پر کیا گیا تھا جس بندے کو اتنی عادت ہو ظلم کرنے کی وہ کیا اپنے گھر والوں پر نہیں کرے گا وہ بالکل کرے گا لیکن اس مسوم لڑکی کو شاید نجات تو مل گی ان لانتوں کا چکر اس خاندان کی طرف ہمیشہ ہی رہا ہے کیونکہ اس خاندان نے پورے پاکستان کا جینا حرام کیا ہوئے بات افسوس کی صرف اتنی سی ہے کہ اس کا حصہ آئیشہ صیح بھی بن گی آئیشہ صیح نے وہ تمام چیزیں برداشت کی جو صرف اور صرف شریف خاندان کے حصے میں آتی ہیں شریف خاندان نے پورے پاکستان کو تکلیفوں کے سوا کچھ نہیں دیا تو اب شریف خاندان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ پورے پاکستان کی بدواؤں کا روخ ان کی طرف نہیں ہے ان کے گھر میں خوشیاں نہیں ماتم بیچھیں گے